نے کہا اوڈ تیزی سے بھاگ رہے تم ہدار آؤ تھنڈا پانی پیو گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو یہ اوڈ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے حضرت عمر نے جواب دیا عثمان یہ اوڈ اگر گائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے میں جواب دوں گا پھر اوڈ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اوڈ کیوں بھاگے اوڈ کو کیا تکلیف ہے کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں لیکن اوڈ تو جانور ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں وہ تو آزادی چاہتے ہیں اس لئے رسی توڑ کر بھاگ گئے اے صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اوڈ کیوں بھاگے ہیں انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوڈ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں ان دونوں اوڈ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل آئے زخم ہے اور جب اوڈ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی اللہ آج ان دونوں اوڈوں کی زخم کا مجھے پتا نہیں چلا کل قیامت کے دن تم اس سے حساب و کتاب نہ لینا پھر جنگل میں گئے جڑی بوٹی توڑ کے لائے اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اوڈ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو غلام نے کہا ہمیں دے دو میں اوڈ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا حضرت عمر کہتے ہیں نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے یہ میرا کام ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں ان اوڈوں کی ذمہ داری میری اوپر ہے یہ اوڈ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں اس لئے اوڈ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے اپنے ہاتھوں سے اس اوڈ کی زخموں پر مرحم لگا رہے ہیں جری بوٹی لگا رہے ہیں اے اللہ جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں شفا دینا تیرا کام ہے اے اللہ ان اوڈوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا اللہ قیامت کے دن معاقصہ مت کرنا اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا یہ اوڈوں کے ساتھ رحم و کرم کے جب معاملہ یہ تھا تو سوچو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا کتنا رہا ہوگا ایک بڑھا بھیک مانگ رہا ہے مجوسی ہے مسلمان نہیں ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بڑھا بھویک مانگ رہا ہے حضرت عمر نے کہا بھیک مانگتا ہے تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے کہا میر المومنین میں مجوسی ہوں گزر بسر چلانا ہے کھانے پینے میں کمیے اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا جزیہ بھی دینا پڑتا ہے اس لیے بھی ایک مانگے بگر کام نہیں چلتا میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے اتنا سننا تھا کہ اُبر فاروق کے ہاتھ میں آس ہوا گئے اس بولے کا ہاتھ پگڑا اور بیت المال میں لے آئے اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو مجوسی ہے تو کیا ہوا یہودی ہے تو کیا ہوا انسانیت کا تقاضی یہ ہے کس آدمی کی مدد کی جائے مدد کی انسانیت اس کو کہتے ہیں یہ تھی انسانیت ایک بار کہیں سے وفت آیا حضرت عمر فاروق نے کا رات کا وقت ہے وہی رک جاؤ جہاں ہو صبح آنا لوگ مدینے کے بیاباند جنگل میں رک گئے حضرت عمر نے گھولا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے آنے ہی جنگل میں تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا اس کا بچہ رو رہا ہے حضرت عمر نے کہے غیر مسلم تھی وہ عورت یہودی تھی بچہ کیوں رو رہا ہے اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے کہا چلو اس کو دودھ پلاو اپنا اور آگے بڑھ گئے پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے تمہیں کوئی تکلیب تو نہیں ہے بستر اس طرح سب موجود ہے کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے اور واپس آئے جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے کہا تم بڑی مردئی ماں ہو بڑی ظالم ماں ہو کیسی عورت ہو اپنے بچے کو چپڑی کراتی ہو دودھ نہیں پلاتی ہو بچہ رو رہا ہے اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہا کیوں کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا ہے میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے جو حصہ مجھے ملنا بیت المال سے تو اس میں میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سگو کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں ہاسو آگئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے پھر فورد بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا یہ انسانیت کا ایسا درس ہے دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے کھالی نظر آتے ہیں یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبخ اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے پڑھیں میڈیا والے پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے انکر اسلام کی سٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے اتنے بے شرم ہیں دیکھا رہے ہیں کیسے کیسے جملے بول رہے تھے جب کرونا مرکز نظام الدین کے بارے ہیں کرونا بم کرونا فیٹری کرونا جہاد اصل سچے سب سے بڑے آتنگوادی کوئی ہیں ہندو اور مسلمان کو لڑانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ یہ گودی میڈیا کی ٹیم ہے سب سے بڑے آتنگوادی یہ ہے میں کہا ہوں آتنگوادی جاؤ جو کرنا ہو کر لو سب سے بڑے آتنگوادی تم ہو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے تم ہو تم کرونا بم اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہاں چھپا ہے مولانا ساتھ مارا ہائی کورڈ نے میڈیا کو تماشا کتنا کر رہا تماشا مارا ہے میڈیا کو یہ اب وہیں انہوں نے پھیلائی ہیں پھیلائی نہیں ہے پھیلوائی گئی ہیں وہی ہڈی وہی ہڈی جو حضم نہیں ہوتی وہی ہڈی جس کا چسکہ بہت میٹھا ہے اچھا لگ رہا ہے وہی ڈالی ہوئی ہڈی ہے اب سوچو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیسے بدنام کیا وہ تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھو پھلا نرس کے سامنے ننگے ہو گئے تھود رہے یہ کر رہے کتنی وحیات خبریں اڑائیں ان لوگوں نے کتنی وحیات خبریں اڑائیں تھی ان لوگوں نے ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ نے جب تھپڑ مارا تک گونگے ہو گئے اب ان کا نام نہیں لیتے ہیں اب ان کا ارام نہیں لیا جا رہا ہے اب میرا معاملہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے تقریر کہیں کی بھیڑ کہیں کی نعرہ کہیں کا ان کا حرامی پناہ دیکھو میرا جملہ بالکل صحیح ہے برا مت مانئے گا ان کا حرامی پناہ دیکھو چار سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دیکھا رہا ہے ان کا حرامی پناہ دیکھو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے امہ کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی نا 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 انہوں نے حڈی مانگی ہوگی پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے اپنی امہ پر بھی رحم نہیں کھایا ہو گئے تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی کلیہ چک کی اور بھیڑ دکھا رہا حیدر آباد کی ارے میں آج تک ہوئیسی کہ ساتھ نہیں گیا ہوں کسی میوٹنگ میں نہیں گیا ہوں ہوئیسی کہ منچ پر میں ہی بیٹھ رہا ہوں حیدر آباد میں میری تقریر نہیں ہوئی ہے اینار سی سی اے پر تقریر یہاں کی دکھا رہا بھیڑ وہاں کی دکھا رہا نارے تقبیر میری تقریروں میں کبھی نارے تقبیر لگائی یہ اینار سی سی اے والے لگائی نہیں اور اس کو جوڑ کے دکھا رہا ہے صرف دکھا چورہ معلوم ہے بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتہ کے فیبر میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں صرف یہ دکھانے کے لیے چناؤ بی جے پی تھوڑی لڑ رہی ہے چناؤ تو ماضی ہندوستان کی انکر لڑ رہی ہے چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے وہاں پر میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بے بس عورت سے ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودری ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے سی بی آئی ای ڈی الیکشن کمیشن گرہ منطری پردھان منطری اور یہ فوج آ رہی ہے سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا اتنا اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ دس آدمی مولانا جرجیس کو اگلے مل کے ماریں گے تو بھئی مولانا جرجیس تو ویسی ہار جائے گا ویسی مارا جائے گا تو یہ کوئی مقابلہ ہے یہ کوئی مقابلہ ہے تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار دیا یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو تم ہار چکے ہو تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو اس الیکشن میں ہار گئے ہو دس آدمی مل کر کسی ایک کو مارے ہو کر میرا مقابلہ کر میرا مقابلہ کر میرا مقابلہ اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے دس آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا اکیلے اکیلے کر دو اور لڑوالو پھر پتا چل جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیو آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو جید بھی جاؤ گے تو بھی ہار گئے کیوں ہار گئے کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا گیا ہے کر دیا جائے اور آگے سنئے میرے بھائیو بات آگے بڑ گئی میں صدی اللہ کہنا چاہ رہا تھا یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی تھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام اماتتالعزانِ طریق راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے اس لئے اس کو ہٹا دو یہ اسلام درست دے رہا ہے اسلام درست دے رہا ہے ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دے گا تو کھڑے ہو گئے جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا اس کے جنازے کو دے کر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا ہم جنازے کو دے کر کھڑے نہیں ہوئے انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے مرنے والا بھی تو انسان تھا تو انسانیت کا درست دیا ہے اسلام نے آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ ہندو مسلمان سے کیسائی نہیں سب ایک خاندان کے لوگ ہیں دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ست مار پر چلنے کی پریڑا دے ان کو بھی سچا سچے راستے پر چلنے کی ہدایت دے لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں اس لئے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درست دیا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو جو سبا سے شام تک چلا ہے شام سے صبح تک اللہ تعالی اس کو دو بجے سوا دو بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالی ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا ہمیں انسانیت کو سبقنے کی سمجھنے کی تحفیق عطا فرمائے گا انسانیت کا احترام کرنے کی تحفیق عطا فرمائے بار اللہ جو بیمار ان کو شفاہ کاملہ اور آجل عطا فرما جو تیری رحمت کو جا چکے ان کے قبروں کو نور سے بڑھ دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور تو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علی نہیل دل بلات المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العامل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ